مریا یہ فرمائیے گا کہ اب جو یہ میزائل کا تجربہ کیا ہے کیا اس سے خطے میں عسکری توازن خراب نہیں ہوگا؟ دیکھیں اس وقت جو تجربہ ہندوستان کی طرف سے کیا گیا ہے اس کے بعد ہندوستان کا شماعہ دنیا میں چوتھی بڑی مصر شکن جو طاقتیں ان میں ہونا شروع ہو جائے گا اس سے نہ صرف آپ کی خطے کے اندر عدم توازن پیدا ہوئے گا لیکن اس کے حساب ساتھ خطے میں ایٹمی کن کے خطرات میں بھی اضافہ ہوئے گا کیونکہ اس سے یہ غلط طاقت سے پیدا ہو سکتا ہے ہندوستانی لیلرشپ سے گئے تو وہ سمجھتے ہیں کہ جس سے ہندوستان کا دفاع جو ہے ناکابل تصکیل ہو جائے گا اور جس سے وہ کوشش کریں گے کہ پاکستان کے جو میزائل ہیں ان کو روکنے کی یا مصر شکن سسٹم کو استعمال کرنے سے جس سے یقینی طور پر پاکستان کو اس کی جوابی کاروائیاں اور کاؤنٹر میز کرنے پڑیں گے جس سے یقینی طور پر خطے کو ایٹمی جنگ کے لیے کی خطرات کے اندر اضافہ کرے گا ڈاکٹر صاحبہ دو تجربہ ہم نے دیکھے ہیں ایک تو سبمرین لانچ بیس لانچ تھا وہ ذرا سمجھا دیجئے اس کا کیا مطلب ہے اس کا کیا مقصد ہے پاکستان کے لیے وہ کیوں خطرہ ہے اور دوسرا بھی ریسنٹلی جو انٹرسپٹر کہلاتا ہے یعنی کہ راہ میں روک دینے والا میزائل یہ دونوں کیا چیزیں ہیں اور پاکستان کو اس سمجھ سے کیا خطرہ ہے دیکھیں یہ دو مختلف طرح کے میزائل سسٹمز ہیں ایک طرف جو سمندر سے کیا گیا ہے اس سے ہندوستان کی جو ایٹمی صلاحیت ہے اس کو سمندر سے مارک کرنے کی نہ صرف ہندوستان کو صلاحیت حاصل ہو جاتے گی لیکن اس کے ساتھ سب سے بڑا خطرہ یہ ہے کہ جو ایٹمی مزائل آپ سمندر میں چھوڑتے ہیں اس کا تمام اس کے استعمال کرنے کے تمام طرح فیصلے جو ہے کوئی سنٹر حکومت نہیں کرتی کوئی سنٹر کبان نہیں کرتی بلکہ ان کے پاس جو ہے تمام طرح ڈیلیگیشن موجود ہوتی ہے یعنی کہ وہ شکت اوپر بیٹھے ہوئے لوگ اس بات کا فیصلہ کرتے ہیں کہ کب ایٹمی ہتھیار استعمال کرنے یا نہیں کرنے تو وہ افنسیف بیٹھن ہے وہ جارہانہ اصلہ ہے بلکہ نہ صرف جارہانہ ہے بلکہ اس کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ آپ اس بات کا اندازہ نہیں لگا سکتے کہ کس موقع آپ کے اوپر ایک مزائل اٹاک کیا جا رہا ہے دوسری بات آپ اس بات کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے کہ آیا جو کپٹن آف تشریف ہے کیا وہ یہ فیصلہ اپنی طرف سے کرے گا یا کوئی اس کے لیے جنگی یا جنگی جو صورتحال ہے اس کے ساتھ آپ اس کا موازنہ کریں گے اور تیس کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ سمندر کیونکہ ایک واحد جگہ نہیں ہے یا دیکھیں ایک سٹیٹک جگہ نہیں ہے تو یہ دور سے مارک کرنے والا جو مزائل ہے یہ مطلب ہے کھائیں سے بھی گیر جا سکتا ہے جس سے آپ کی جو بیٹل سینٹ مینجمنٹ یہ انٹیلیجنس ہے اس پر بہت منفی اثر پڑے گا لیکن ہمارے پاس جو ڈیٹرینٹ کپیسٹی ہے وہ کافی نہیں ہے جو کچھ بھی انڈیا ڈیپلائی کرے دیکھیں آپ کے پاس ڈیٹرینٹ کے لیے چیزیں تو کافی ہیں لیکن اس نے ایک ایک دیر یقینی صورتحال اس کے ساتھ آپ کی جو سمندری رہداری ہے اس کی نیوکلرائزیشن کبھی خطرہ بڑھتا ہے اس کے علاوہ یہ بات نہیں بھولی چاہیے یہ جو اس وقت ہندوستان کے پاس صلاحیت آئی ہے ہندوستان کی انفرادی جو ہے جد جہد یا ان کی آر این ڈی کی ورث نہیں آئی ہے یہ امریکہ کے ساتھ معافلت کی ورث آئی ہے جس سے آپ کی جو بہرہ عرب کے اندر اور ایشیا پسیفک کے اندر جو اس وقت چپکلش ہیں امریکہ اور چائنہ کے درمیان اس میں بھی ایک بہت بڑی جو ہے خلی جا سکتی جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ آج بھی چائنیز اور امریکن جو تیارے ہیں ان کی مرشا کے وسطہ کے اندر ایشیا پسیفک کے اندر جو ہے حدود کے اوپر نہ صرف ایک سنسلوت حالت پہ نہیں بلکہ وہ آپ کو بڑے واضح دور پر نظر آئی اب پاکستان کو جو اکسیفہ کیا کرنا ہوگا انڈیا کا تو کوئی پچاس ارب دالر کا بجٹ دیفنس کا رکھا ہوا سامنے دیکھیں بات درسل یہ ہے کہ پاکستان کے لیے جو خوش آئند بات بھی ہے اور ایک لہت سے مشکلی کا باعث بھی ہوئی ہے کہ ایٹنی جنگ میں آپ کو ہزاروں رہتیاروں پر ضرورت نہیں ہوتی ہے آپ کے کچھ ہتیار کافی ہوتے ہیں اگر وہ اپنے عداف کا فون سکیں اس لئے آپ کی بنیادی قوت یہ ہی ہوتی ہے بنیادی کوشش بھی یہ ہوتی ہے کہ آپ کی جو ایٹمی صلاحیت ہے وہ کسی صورت بھی ماندنا پڑے جہاں تک اس کی رضائی ہو اپنے عداف تک دوسرا یہ کہ سوائیور بن ہو اگر آپ کا دشمن طور پر حملہ کرنے کی کوشت کر اور تیسرا یہ کہ آپ کو کمانڈ کرٹول یہ تمام چیزیں پاکستان جو ہے اس پر دیکھے گا کاؤنٹر میز بھی کرے گا کچھ اس میں تقنیقی طور پر آپ اس کے جواب دیں گے کچھ آپ اس کی زمینی طور پر اور کچھ آپ کی آٹسائیڈ دا باکس جانے کے الیکٹرونک وارفیر کی طرف ہی جائیں گے اور تیسری جو اہم بات یہ ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان نے بہت بڑی واضح طور پر کہی ہے کہ پاکستان قیدبل منیمم ڈیٹرنس کی بات کر رہا اور یہ کہ پاکستان کا جو اس وقت ایٹمی جو آپ کی خطوخال ہے پالیسی کے وہ اس کے اندر ہندوستان جو ہے واحد جو ہے حریف کے طور کے اوپر نہ صرف واضح طور پر بتایا گیا لیکن آپ اس بات کو سمجھتے بھی نہیں اور اس کی فل سپیکٹرم رسپونس فل سپیکٹرم رسپونس کے ذریعے اس کی جواب دیتا ہے سرطاج عزیز صاحب نے کہا ہے کہ پاکستان will upgrade ہم اپ گریڈیشن کریں گے کیا ہم اپ گریڈ کر سکتے ہیں وہ نیوکلیس سپلائیز گروپ میں داخل ہوئے بغیر دیکھیں آپ کے پاس اس پر پہلے ہی جو ہے ٹیکٹیکل نیوکلیو ویپنز ہیں جب آپ اپ گریڈیشن کی بات کرتے ہیں ایٹمی نیو نقطے نظر کے اپ گریڈیشن کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ زیادہ اپنے ہتھیاروں میں اضافہ کرتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس مختلف نویت کے مختلف اقتام کی مسل سسٹم پہنچائیں جس کی جو آپ کی دشمن کی دعافتہ دشمن کی جو بھی ڈیفنسز ہیں ان کو پینیٹریٹ کر سکیں اس وقت پاکستان میں آپ کے پاس باور مسل ہے جو کروز مسل سسٹم ہے جس کے پاکستان نے کامیاب تحجبے کی ہیں اس کے علاوہ آپ کے پاس شورٹ رینج بلسک شورٹ رینج بلسک مسل ہے نصر ہے پھر آپ کے پاس رات ہے جو کروز مسل ہے جو یہ صلاحیت رکھتا ہے جو اندرستانی مسل شکن سسٹم ہے اس کی جو تمام طرح رکابتیں ان کو اگر کر کے اپنے اداف تک پہنسے گئے اس کے علاوہ آپ الیکٹرونک وارفئر کی فیڈلیٹی ڈیویلپ کریں گے جو تکنی کی لحاظ پاکستان کو آگلے گے جائے گی اس لیے نیوکرس سپلائز گروپ کے ساتھ میں داخل ہونے یا نہ ہونے کا پاکستان کی صلاحیت کے پر کوئی اتنی نہیں پڑے گا آپ ہمارے ساتھ موجود ہی بہت شکریہ آپ کا آیا صاحب بھارتی اکمی مزار تجربات پاکستان کی سلامتی کے لیے تو خطرہ ہے پاکستان تو خیر ڈیفین اپنا کرنا جانتا ہے لیکن ایشیا کے لیے آپ بتائیں مجھے کی جو خطے میں ادم توازن کی بات کی جاری اس کو کس طرح دیکھیں دیکھیں ایشیا میں اور بہت سارے فریکٹرز ہیں امریکہ ہے چائنہ امریکہ تو انڈیا کے ساتھ ہے لیکن چائنہ ہے جو مین جو ان کا ہے چائنہ جانے اور وہ جانے لیکن ہمارے پاس میں تو سمجھتا ہوں یہ تنکنگ ہمارے فوجی حل کے اس کو سپورٹ نہیں کرتے پر میرے جو ساتھ میں تو سمجھتا ہے کہ ہمارے پاس ڈیٹرنس کپیسٹی جو ہے وہ کافی دیکھیں آیا صاحب انڈیا اور چائنہ تاریخی طور پر پچھلے پانچ ہزار سال سے کبھی بھی فوجی حریف نہیں رہے انڈیا جو کچھ بھی کر رہا ہے وہ چائنہ کے لیے نہیں کر رہا کیونکہ وہ بیچ میں نیچرل بیریل ہے وہ کوہ ہمالیا ہے اور وہ سسٹین نہیں کر سکتے پچھلے پانچ ہزار سال میں اتنے بڑے بڑے کانکرز آئے چائنہ نے چائنہ کے اندر انہوں نے کبھی انڈیا کے اوپر قبضہ نہیں کیا انڈیا کے اندر بہت بڑے کانکرز تھے وہ کبھی چائنہ نہیں گئے یہ سب کچھ رہا ہے پاکستانی چھوٹی جھڑپ تھی چھوٹی سی رہا میں روک دینے والا میزائل یہ دونوں کیا چیزیں ہیں اور پاکستان کو اس سم سے کیا خطرہ ہے دیکھیں یہ دو مختلف طرح کے میزائل سسٹمز ہیں ایک طرف جس میزائل جو سمندر سے کیا گیا ہے اس سے ہندوستان کی جو ایٹمی صلاحیت ہے اس کو سمندر سے مارک کرنے کی نہ صرف ہندوستان کو صلاحیت حاصل ہو جاتی لیکن اس کے ساتھ ساتھ سب سے بڑا خطرہ یہ ہے کہ جو ایٹمی ویزائل آپ سمندر میں چھوٹے ہیں اس کا تمام اس کے استعمال کرنے کے تمام طرح فیصلے کوئی سنٹر حکومت نہیں کرتی کوئی سنٹر کمانٹ نہیں کرتی بلکہ ان کے پاس تمام طرح کی بلکل نہ صرف جہرانہ ہے بلکہ اس کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ آپ اس بات کا اندازہ نہیں لگا سکتے کہ کس مصر آپ کے اوپر ایک مزائل اٹاک کیا جا رہا ہے دوسری بات آپ اس بات کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے کہ آیا جو کپٹن آف تشرف ہے کیا وہ یہ فیصلہ اپنی طرف سے کرے گا یا کوئی اس کے لئے کوئی جنگی کی جنگی جو صورتحال ہے اس کے ساتھ اس کا موازمہ کریں گے اور تیس کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ سمندر کیونکہ ایک واحد جگہ نہیں ہے یا دیکھیں ایک سٹیٹک جگہ نہیں ہے تو یہ آماریا یہ فرمائی گا کہ اب جو یہ مزائل کا تجربہ کیا ہے کیا اس سے خطے میں اسکری توازن خراب نہیں ہوگا دیکھیں اس وقت جو تجربہ ہندوستان کی درستے کیا گیا ہے اس کے بعد ہندوستان کشتماعہ دنیا میں چوتھی بڑی مصر شکن جو طاقتیں ان میں ہونا شروع ہو جائے گا اسے نہ صرف آپ کی خطے کے اندر آدم توازم پیدا ہوئے گا لیکن اس کے ساتھ ساتھ خطے میں ایڈنگ گرن کے خطرات میں بھی اضافہ ہوئے گا کیونکہ اس سے یہ غلط طاقت پیدا ہو سکتا ہے ہندوستانی ڈیلرشپ سے گئے تو وہ سمجھتے ہیں کہ جس سے ہندوستان کا دفاع جو ہے ناقابل تصفیل ہو جائے گا اور جس سے وہ کوشش کریں گے کہ پاکستان کے جو مزائلز ہیں ان کو روکنے کی یا مسل شکن سسٹم کو استعمال کرنے سے جس سے یقینی طور پر پاکستان کو اس کی جوابی جو ہے کاروائیاں کاؤنٹر میز کرنے پڑیں گے جس سے یقینی طور پر خطے کو ایٹمی جنگ کے لیے کی خطرات کے اندر اضافہ کرے گا ڈاکسر حبہ دو تجربہ ہم نے دیکھے ہیں ایک تو سبمرین لانچ بیس لانچ تھا وہ ذرا سمجھا دیجئے اس کا کیا مطلب ہے اس کا کیا مقصد ہے پاکستان کے لیے وہ کیوں خطرہ ہے اور دوسرا بھی ریسنٹلی جو انٹرسپٹر کے دور سے مارک کرنے والا جو مزائل ہے اس مطلب پر خائن سے بھی گیر جا سکتا ہے جس سے آپ کی جو بیٹل سین مینجمنٹ یا انٹیلیجنس ہے اس پر بہت منفی اثر پڑے گا لیکن ہمارے پاس جو ڈیٹرینٹ کپیسٹی ہے جو ہے ایک دیر یقینی صورتحال اس کے ساتھ ساتھ آپ کی جو سمندری رہداری ہے میشی رہداری ہے اس کی نوکلرائزیشن کبھی خطرہ بڑھتا ہے اس کے علاوہ یہ بات نہیں بھولی چاہیے کہ یہ جو اس وقت ہندوستان کے پاس صلاحیت آئی ہے یہ ہندوستان کی صلاحیت جو ہے ہندوستان کی انفرادی جو ہے جدر جہد یا ان کی آر ان ڈی کی ورث نہیں آئی ہے یہ امریکہ کے ساتھ معافلت کے لئے رہی ہے جس سے آپ کی جو بہرہ عرب کے اندر اور ایشیا پسیفک کے اندر جو اس وقت چپکلش ہیں امریکہ اور چائنا کے درمیان اس میں بھی ایک بہت بڑے جو ہے خلی جا سکتی جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ آج بھی چائنیز اور امریکن جو تیارے ہیں ان کی مجرے کے وسطہ کے اندر ایشیا پسیفک کے اندر جو ہے حدود کے اوپر نہ صرف ایک سنسلوت حالت پر نہیں بلکہ وہ آپ کو بڑے واضح دور پر نظر آئی اب پاکستان جو سر بھا کیا کرنا ہوگا انڈیا کا تو کوئی پچاس ارب ڈالر کا بجٹ دیفنس کا رکھا ہوا سامنے دیکھیں بات درسل یہ ہے کہ پاکستان کے لئے جو کچھ آئند بات بھی ہے اور ایک لہت سے مشکل کا باعث کی ہوئی ہے کہ ایٹمی جنگ میں آپ کو ہزاروں رہتیاروں پر ضرورت نہیں ہوتی ہے آپ کے کچھ رہتیار کافی ہوتے ہیں اگر وہ اپنے اعداد کا خون سکیں اس لئے آپ کی بنیادی قوت یہ ہی ہوتی ہے بنیادی بنیادی کوشش بھی یہ ہوتی ہے کہ آپ کی جو ایٹمی صلاحیت ہے وہ کسی صورت بھی ماندنا پڑے جہاں تک اس کی رضائی ہو اپنے اعداد تک دوسرا یہ کہ سوائیور بن ہو اگر آپ کا دشمن جو پر حملہ کرنے کی کوشش کر اور تیسرا یہ کہ آپ کا کمانڈ کر تول سسن کو انٹیکٹ ہو یہ تمام چیزیں پاکستان جو ہے اس پہ دیکھے گا کاؤنٹر میز بھی کرے گا کچھ اس میں تقنیقی طور پر آپ اس کے جواب دیں گے کچھ آپ اس کی زمینی طور پر اور کچھ آپ کی آؤٹسائیڈ دا باکس جانے کے الیکٹرونک وارفیر کی طرف ہی جائیں گے اور تیسری جو اہم بات یہ وہ یہ ہے کہ پاکستان نے بات بڑی واضح طور پر کہیے کہ پاکستان پیڈبل منیموم ڈیٹرنس کی بات کر رہے اور یہ کہ پاکستان کا جو اس وقت ایڈمی جو آپ کی خطوخال ہے پالیسی کے وہ اس کے اندر ہندوستان جو ہے واحد جو ہے حریف کے طور کے اوپر نہ صرف واضح طور پر بتائے گیا لیکن آپ اس بات کو سمجھتے بھی نہیں اور اس کی فل سپیکٹر رسپونس فل سپیکٹر رسپونس کے ذریعے اس کی جواب دیتا ہے سرطاج عزیز صاحب نے کہا ہے کہ پاکستان ویل اپگریڈ ہم اپنا اپگریڈیشن کریں گے کیا ہم اپگریڈ کر سکتے ہیں وہ نیوکلیر سپلائر گروپ میں داخل ہوئے بغیر دیکھیں آپ کے پاس اس پر پہلے ہی جو ہے جب آپ اپگریڈیشن کی بات کرتے ہیں ایٹمی لیاو نقصے نظر اپگریڈیشن کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ زیادہ اپنے ہتھیاروں مضافہ کرتے ہیں اس کا مطلب یہ کہ آپ کے پاس مختلف نویت کے مختلف اقسام کی نسل سسٹم سنجھے ہیں جس کی جو آپ کی دشمن کی رابطہ دشمن کی جو بھی دیفنسز سے ان کو پینیٹریٹ کر سکیں اس وقت پاکستان میں آپ کے پاس باور مسل ہے جو کروز مسل سسٹم جس کے پاکستان نے کامیاب تجربے کی ہیں اس کے علاوہ آپ کے پاس شورٹ رینج بلسٹک مسل نصر ہے پھر آپ کے پاس رات ہے جو کروز مسل ہے جو یہ صلاحیت رکھتے ہیں کہ ہندستانی مسل شکن سسٹم ہے اس اس کی رکھتے ہیں ان کو اگر کر اپنے اداف سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ الیکٹرونک وارفر کی تجربے